ماشاءاللہ ماشاءاللہ خطاب عزیز شاہد علیہ وآلہ 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 ماشاءاللہ وآلہ 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 و� بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اِن اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لا ہم یحضرون اللذین آمنوا وکانوا جتکون صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی کریم میرے حضور محلومشاہ کے زیر سایہ بیٹھ کر حضور حضرت غوث سمدانی شہباز لا مقامی سبحان اللہ کندیل نورانی سیدنا شیعہ عبدالقادر جیلانی الحسنی و حسینی البغدادی آپ حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے یاد رکھئے کہ مرشد کا سبق یہ ہے کہ ذکر خدا بھی ذکر مصطفی بھی ذکر اولیاء بھی ذکر خدا کریں گے اکٹھے بیٹھ کر سبحان اللہ تو گناہ ماف ہو جائے گے اور جب ذکر پتا و ذکر مصطفی کریں گے تو عرش والا فرش والوں پر فخر کریں گے سبحان اللہ اور جس وقت ذکر غوثل ورا کریں گے حدیث فاتح وعدہ لیجئے میرے آقا ساتھ و سان نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر السالحین قفارت اللہ سرکار نے فرمایا بنیوں کا ذکر کرنا تمہارا کہا میں تمہارے گناہوں کو بخشنا میرا کہا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر الانبیاء عبادہ میرے آقا ساتھ و حدیث پر تبرانی شریف کی حوالے سے ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر السالحین قفارت اللہ میرے آقا نے آقا ساتھ و سامنے فرمایا کہ ولیوں کا ذکر کرنا تیرا کام ہے تیرے گناہوں کو بخشنا رب الرحمن کا کام ہے پتا چلا کہ غوث جنی کا ذکر کیا جائے ہند الولی کا ذکر کیا جائے محرِ علی کا ذکر کیا جائے کیا جو کہلے محرِ کے تاجدار کا ذکر کیا جائے وادی عظیم شریف کے شاہر شاہ کا ذکر کیا جائے حدیث فار کا حوالہ کہتا تمہارے گناہ مافو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب آئیے غوث العظم سرکار کا ذکر فار ہو رہا ہے غوث العظم سرکار کی حیاتِ طیبہ کے تین حصے ہیں ایک ہے سرکار کا بچپنا ایک ہے سرکار کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر اور مشکلات سرکار کی حیاتِ طیبہ کا تیسرا حصہ ہے کرامات سرکار کا فیض یاد رکھئے کہ موجزہ اور کرامت دو نفس ہیں موجزہ اور کرامت وہ ہوتا ہے جو عقل سے بہت زیادہ بلندو والا ہو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کرامت غوث پاک کی ذکر کی ہے فلاہ اللہ کا ولی کی ذکر کی ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی اگر سمجھ میں آگئی تو پھر کرامتیں کیسے اگر سمجھ میں آگیا تو موجزہ کیسا موجزہ اور کرامت ہمیشہ عقل سے بلندو والا ہوتا ہے مثال سمجھئے کہ اب دیکھئے کہ عقل بہت زیادہ دیتی ہے لیکن عقل سب کچھ نہیں ہے جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقامِ نبوت کی ابتدا ہوتی ہے جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کی کرامت کی ابتدا ہوتا ہے کبھی بھی موجزہ اور کرامت کو اپنے عقل کے ترازوں پر نہ دولنا اس لیے کہ عقل کے گھوڑوں کی ڈوڑ کر جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو غوثِ جلی کی ولی کی ابتدا ہوتا ہے سبحان اللہ اب دیکھئے کرامت قرآن پاک میں کس طرح ذکر ہے کہ حضرت سلیمان ساتھ والسلام اپنے دربار میں ہیں اور آپ نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلکیس کا تخت میرے دربار میں حاضر کرے نقشہ دیکھئے یمن میں ملکہ بلکیس کا تخت ہے فلسطین میں سلیمان ساتھ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے کہاں یمن کہاں فلسطین آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے دربار میں تخت حاضر کرے وَقَالَ اِفْرِدُ مِنَ الْجِن رب کا قرآن کہتا ہے جنوں کا سرطار اٹھا اٹھ کر کہتا ہے یا حضرت سلیمان آپ کی مجلس پر خاص ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا آپ نے فرمایا مجھے تخت اس سے بھی پہلے چاہیے رب کا قرآن کہتا ہے وَقَالُ الَّذِي عِلْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ مجلس سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ کا ولی کھنا ہوا حضرت آسط بن بڑھیا کرے ہوئے ہیں امتی ہیں سلیمان کے امتی اور اس امت کے ولی ہیں کہتے ہیں حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو پلک چھتنے سے پہلے بھی تخت آ سکتا ہے اللہ آپ کی اجازت ہو تو پلک چھتنے سے پہلے آپ نے فرمایا تو اس اب آپ نے فرما منگوہ اس نے جناب سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پلک چھتنے سے پہلے تخت سامنے نہ کر رہا آپ نے فرمایا حازا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اب یہاں پر دوبارہ غوث العظم پا کے ذکر کی طرف آئیں دیکھیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء مقتدی ہیں سارے انبیاء مقتدی ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا امام ہیں اگر مقتدیوں کے زمانے کے ولیوں کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کے زمانے کے ولیوں کی کیا شان ہے غوث العظم سرکار کا کیا مقام ہوگا غوث العظم کا کیا مقام ہوگا جب مقتدیوں کے زمانوں میں ایسے ایسے ولی پائے جاتے ہیں لیکن وہ اللہ بھاگنے طاقتیں دی ہیں کہ پلک چھکنے سے پہلے سیکروں میل دور پڑا ہوا تک حاضر کل سکتے ہیں تو امام الانبیاء کے زمانے کے ولی کا کیا مقام ہوگا اور میں آخر میں چھوٹا سا واقعہ کہ حضور حضرت بلال محروی یاد رکھئے کہ ایک کرامت اکل سے بہت بلندوں پانا حضور حضرت بلال محروی سلطان الاولیاء حضور حضرت خواجہ سبی محمد علی صاحب رہنہ سبحان اللہ آپ پیتل دریائے چناب کے قریب سے ایک بار نہیں بار بار مونشید گیا بار بار مونشید گیا آپ ایک دفعہ پیتل سفر فرما رہے تھے رستے میں حضور حضرت بلال محروی آپ کو ہلکا سا بخار ہو گیا پیدل چل رہتے سفر تھا عشاء کا وقت تھا ایک گاؤں آیا مسجد میں رکھے نماز عشاء پڑھی حضور بلال محروی فرما تے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر شیر مار کا گونی ایک مل جاتی اور ایک چائے کی پیانی مل جاتی تو میرا بخار ہوتا تھا حضور بلال محروی فرما تے ہیں میرا دل میں ہی آیا تھوڑی دیر ہوئی مسجد میں ایک بندہ آیا ہاتھ میں چائے کی پیانی ایک ہاتھ پر گونی رکھی نہیں ہے اور پوچھتا ہے کہ خادہ سفی محمد علی آپ کا نام ہے آپ کا نام ہے آپ نے چائے کی پیانی پکڑی لیکن ہاتھ سے چائے کی پیانی گر گئی آپ فرماتے ہیں میں مسجد سے بے نکلا دیکھوں کہ ہے کون مجھے نظر نہیں آیا حضور بلال محروی فرماتے ہیں سمو جب پیدل چلتا ہوا محری شریف کے گیٹ پر پہنچا زمنی ضرب سلطان اولیاء حیرت خاجہ سوفی نواب تیم ساہر اللہ سبحانہ سامنے کھڑے تھے سلام عرض کیا قدم قوسیقی آپ نے پینا سوال پوچھا کہ سوفی صاحب رات رات تھوڑی طبیعت صحیح ہو گئی سی رات تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو گئی سی آپ فرماتے میں رو پڑا اب دیکھئے کہ کہاں محری شریف سیٹڑوں مل دور جو نگاہ ولی کی دیکھ رہی ہے ولی کی قرامت کہناتی ہے تو اس لیے غوث العظم سرکار کی قرامات بہت زیادہ ہیں ان اولیاء اللہ کی محبت اور ان کے نقشت پر چلنا یہی کامیابی ہے